انڈین سابق کرکیٹر اجے جڈے جا نے نیا کٹا کھول دیا ہے تیار ہو جائیں سابق بھارتی کرکیٹر اجے جڈے جا نے کہا ہے کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کی کوچنگ کے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دیا اور کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں پاکستان کی کوچنگ کرنے کے لیے پاکستان کرکیٹ ٹیم کو اب اجے جڈے جا کوچ کریں گے بھارت میں کھیلنے جانے والے آئی سی سی مینس کرکیٹ ورلڈ کپ دوہزار دیس میں افغانستان کی ٹیم کے ساتھ بطور منٹور منسلک رہنے والے سابق بھارتی کرکیٹر اجے جڈے جا کا کہنا ہے کہ میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے تیار ہوں سن کے پریشان نہیں ہوئے آپ آپ کیا پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے فینس نہیں ہیں یقینا پریشان ہوئے ہوں گے میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا جب مجھ تک یہ نیوز پہنچی تھی کیونکہ یہ بڑی عجیب نیوز ہے اجے جڈے جا جو کہ اس بندے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ سرخیوں میں رہیں اس کے اوپر سپورٹ لائٹ رہے اور یہ بس جانے جائیں پہچانے جائیں کچھ بھی بول دیں بس ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے اس نے بس بات کر دین ہی ہوتی ہے افغانستان کی ٹیم نے بھارت میں شیڈیول ورلڈ کپ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اگلینڈ جیسی مضبور ٹیموں کے علاوہ نیدر لینڈ اور سری لنکا کی ٹیموں کو بھی شکست دی تھی یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کمال کا کھیلہ تھا مقامی ٹی وی پر پروگرام کے دوران بھارتی کریکٹر سے سوال کیا گیا کہ اگر پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے پیش کش ہو تو کیا کبول کریں گے اس پر جڑے جا نے کہا کہ میں تیار ہوں وہ بھی افکانستان جیسی ہی تھی جہاں آپ اپنے ٹیم ساتھی کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر جو یہ ٹی وی اینکر ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے جان بوجھ کر ایسے سوال کرتے ہیں جس کے اندر جو میزبان ہوتا ہے وہ ایسا ہی جواب دے کہ ان کے مطابق جواب دے اور پھر ایسی پیت تکی بات کر دے کہ بندہ سوچ بھی پڑ جائے کہ یہ سوچتے کہاں سے ہیں واضح رہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل میں ہوم گراؤنڈ پر اسٹریلیا نے بھارت کو ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد تماش شائیوں کے سامنے چھے وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا تھا یہ تو ایک خبر ہے آپ کو میں اس کی دوسری خبر بھی سناتا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ بتائے کون ہے بھائی جان آپ کو بتاتا ہوں بھائی جان یہ میرا بھائی جان نہیں ہے ویسے یہ ہے گوتم گمبیر ہمیشہ اپنے ہی کھلاڑیوں سے لڑتے ہیں کسی کی عزت نہیں کرتے ایک طرف تو یہ لوگ پاکستان کی کرکٹ کی کاؤنسلی کرنے کے اطلع ہوئے ہیں کوچنگ کرنے پر اطلع ہوئے ہیں اور دوسری طرف تو ان کی اپنی ٹیم ہی نہیں سنبھالی جا رہی ابھی یہ کیا کٹا کھلا ہے آپ کو بتاتے ہیں گوتم گمبیر ہمیشہ اپنے ہی کھلاڑیوں سے لڑتے ہیں کسی قزت نہیں کرتے یہ ان کے اوپر الزام لگا ہے چلیئے آکے آپ کو بتاتے ہیں سماجی رابطے کی ویف سائٹ ٹویٹر کے جو اب ایکس ہے پروٹو اس کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں سابق بھارتی فاسٹ بولر اپنے ہم وطن گوتم گمبیر کو مسٹر فائٹر قرار دیتے ہوئے الزام آئید کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہی کھلاڑیوں سے لڑتے دکھائی دیتے ہیں پھارت میں جاری لیجنڈز لیگ کے دوران گجرات چائنٹس اور اڈیا کیپیٹلز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں گمبیر نے سیریز سانت کو ایک چھکا اور چوکا لگایا بعد اصلا اگلی بال ٹوٹ کھیلی اس کے اوپر مطلب کوئی رن نہیں بنایا ٹوٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی رن نہ ہو ایک بول ہو جائے اس پر فاسٹ بولر ریاکشن دے رہا تھا اور غصہ دکھا رہا تھا اور لڑنے والا تاثرات بنا رہا تھا کہ اے چھکا لائے چھکا کیوں نہیں لائے گا تو نہ پوچھیں ہر ایک بول چھکے لگانے والی نہیں ہوتی پتہ نہیں ان لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گا یہ لوگ کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہو کچھ ہو رہی چاہتا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بعد آسان اس کے بعد سیریز سانت نے انسٹاگرام لائیو سیشن کے دوران جھگڑے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گوتب بغیر کسی وجہ کے بیندرہ سوہاگ سمیت اپنے ہی کئی سینئر کھلاریوں کی بھی عزت نہیں کرتے آج بلکل ایسا ہی ہوا کمبیر نے جن الفاظوں کا استعمال کیا وہ بدتمیزی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کمبیر نے کہا کہ جلدی یا بدیر جلدی یا بعد میں آپ سب کو معلوم ہو جائے گا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کرکٹ کے میدان میں جو باتیں کہیں وہ قابل قبول نہیں ہے وہ مجھے نیچہ دکھانا چاہتے ہیں یہ عجیبی لوگ ہیں ایک دوسرے کو ہی نیچہ دکھاتے رہتے ہیں بڑے بے شرم ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سپورٹسمنشپ نہیں ہے کونسا کرکٹر کونسا سپورٹسمن میدان میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتا ہے یہ تو ایسا رہت ہے جیسے باکسنگ کی فائٹ ہے یا پھر ایم ایم ای کی فائٹ ہے جو میدان میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے لیکن میدان کے باہر سب بھائی بھائی ہیں یہاں پر یہ عجیب صورتحال ہے میدان کے باہر بھی لڑتے ہیں میدان کے اندر بھی لڑتے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں کہ رکٹ کام کھیلی جائے اور لڑا زیادہ جائے ایسا نہیں چلتا آگے آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ اپنے ہی ساتھیوں کا احترام نہیں کرتے تو لوگوں کی نمائندگی کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ سوال تو ہم آپ عوام سے ہمارے دوستوں سے ہمارے فین سے پوچھتے ہیں بتائیے کہ اگر آپ اپنے ہی ساتھیوں کا احترام نہیں کرتے تو لوگوں کی نمائندگی کرنے کا کیا فائدہ ہے یہاں تک کہ براڈ کاسنگ اس میں جب براڈ کاسنگ میں جب ان سے ویراد گوھلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے بارے میں کبھی نہیں بولتے ان کے اندر جیلیسی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جیلیسی ہو یا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اسے موقع مل گا مجھے کیوں نہیں ملا وہ اس جگہ پر ہے میں کیوں نہیں اس جگہ پر پہنچا تو یہ چیز تو پھر ہوتی ہے لیکن یہ ایک سپورٹس میں نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کے آگاز پر سیریس سانتھ نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے لیجنڈز کو کھو دیا لیکن تمام پیار اور حمایت کے لئے آپ کا شکریہ واضح رہے کہ سیریس سانتھ اور گوتم گمبھیر ماضی میں بھی میدان پر دیگر کھلاریوں کے ساتھ لڑتے اور تلخ چملوں کا تبادلہ کرتے نظر آتی ہیں یہ کبھی نہیں سنیں گے یہ بس ایسی لڑتے ہی رہیں گے ان لوگوں کو نہ گوسلی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ شویب اختر کو ہائر کریں اور شویب اختر ان سب کو سکھائے کہ کس طرح سے بل جل کر رہتے ہیں کس طرح سے پتے کے پتر بن کر رہتے ہیں یا ان لوگوں کو چاہیے کہ کامران اکمل کو ہائر کر لیں وہ ان کو بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیار محبت سے رہا جاتا ہے ورنہ یہ تو ساری زندگی لڑتے ہی رہیں گے جس طرح ان کے حالات نظر آتے ہیں کبھی کسی بات پر ایسے ہی مطلب نہ سر نہ پاؤں ایسے ہی لڑ پڑیں گے دوستو ان کی باتیں تو ان کی لڑییں تو چلتے ہی رہیں گی ان کو آپ سائٹ پر کریں اور سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنی جائے کیونکہ اسی چینل پر مزید زبردست کسب کا کونٹینٹ آنے والا ہے کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو کرکیٹ کومبیٹ سپورٹ فٹنس اور بوڈی بلڈنگ کے حوالے سے یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ایسی ہی نیوز آنے والی ہے تو اس کے لیے بالکل ریڈی رہیے اور سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی اپنے بھائی علی حیدر کو اجازت دیچئے پھر ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ